میں اسے پوچھوں گا میں اسے پوچھوں گا وقالت کیا ہوتی ہے میں اسے پوچھوں گا basic jurisprudence کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا love morality کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا love ethics کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا کہ ایک جو ہے جردوش آجنی کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا کہ society کی خدمت کرنا کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے ایک وکیل کا کیا کردار ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا کہ جو وکیل کو کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں میں اسے پوچھوں گا کہ ایک وکیل کا انصاف کی فرامی کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے میں اسے پوچھوں گا کہ انصاف کی فرامی کے لیے کوٹ کو اسسٹ کرنا میں اسے پوچھوں گا وکیل جو ہے ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر سورن کنفری کا آپ نے احترام کرنا ہے عزت کرنی ہے آپ نے کسی سورن کنٹری کے جو قومی ترانہ ہوتا ہے آپ نے اس کا احترام کرنا ہے جب قومی ترانہ بجے تو آپ کے کھڑے ہو کے استقبال کرنا ہے آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے چاہے کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں اور اس ملک کا قومی ترانہ بجے تو آپ کے کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھنا ہے ہمیں یہ تعلیمات دی جاتی ہیں قانون کی پاکستان میں پوری دنیا میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دوسرے سورن کنٹری کا اپنے عزت و احترام کرنا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پڑوسی ملک کے سفارتی تعلقات کے بارے میں آپ بینگر انڈیویجل بات نہیں کرنی ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیویجل معاملات کسی ملک کے پولیٹیکل معاملات سفارتی تعلقات سماجی معاملات پر آپ نے معاملات پر بات نہیں کرنی ہے کیونکہ وہ ملک کا داخلی معاملہ ہے لیکن یہاں پر یہ شخص جو ہے میرے ملک کے خلاف میرے ہی بچوں سے نعرے لگاتا ہوا وہ ویڈیا پہ نظر آیا اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کریڈیبلیٹی کیا ہے میں کیا کریڈیبلیٹی بتا سکتا ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سفارتی تعلقات ہمارے انڈیا سے ہندوستان سے بھلے ہی خراب ہوں لیکن ہم ہندوستانی شہریوں سے کوئی نفرت نہیں کرتے ہم میں کوئی نفرت ہی نہیں ہے ہم محبتوں کا جو ہے ہم پرچار کرتے ہیں ہم محبت بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں ہم میں کوئی بھی ڈیفرنسے سے نہیں ہے کیونکہ ہمارا جوگریفک کے لیے وہ بیلٹ ایک ہی ہے بے اس بات کے آپ اندازہ کریں کہ اس کی کریڈیبلیٹی اس شخص کی کیا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو روشن خان سے جاننے کی پوچھیں چاہتا ہوں اے پی سنگھ کے حوالے سے اے پی سنگھ جس طریقے سے ہمارے حیدر بھائی کو دھمکیاں دے رہا ہے مختلف جو کہ ان کے بکاؤ بھاڑ کھاؤ یا خریدے ہوئے یوٹیوب چینلز ہیں یا ان کے جو انکرز ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کو بلا کے انٹریویو دے رہا ہے اور حیدر بھائی کو بڑی غلط قسم کی دھمکیاں دینے پر وہ لگا ہوا ہے تو دوسری طرح نربھائیہ کا بھی کیس یاد ہوگا اس وقت اس نے کیا کہا تھا اس حوالے سے تھوڑا سا وضحات کی دیئے گا تھوڑا سا بتائیے بلکل بلکل روشن بھائی تنویر بھائی میں آپ کو یاد کرواتا چلوں اس وقت میں کوشش کر رہا ہوں واجے پرکاش سنگھ کو لائن پہ لینے کی اور وہ مستقل جو ہے فون کاٹے جا رہا ہے کیونکہ اس نے جو بیان دھا گا اس وقت غلام حیدر کو برا بھلا بولا ہے اور یہ کہا ہے کہ غلام حیدر نے یہ کہا کہ وہ میرا پیٹا بڑا ہو کے اس کو مارے گا اور غلام حیدر اچھا باپ نہیں ہے تو میں اس گھٹیا ترین باندر کو اس بدگردار انسان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں نربیا کیس آپ تمام ہندوستان پاکستان والے پوری دنیا کے جو دیکھنے والے ان سب نے دیکھا ہوگا نربیا کیس دس سال اس بدگردار آدمی نے ڈیلے کیا تھا اس کیس کو اور آروپیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی اور پھر لاس میں اس بچی نربیا کو نربیا کو بدگردار ثابت کرنے کی بھی پوری پوری کوشش کی یہاں پہ اس وقت ایک ٹی وی ٹی وی پروگرام شو میں بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت ایک اینکر نے ان سے سوال پوچھا کہ اگر آپ کی بیٹی اس طرح کا کام کرتی تو آپ کیا کرتے اس وقت اس گھڑیا انسان اس بہیار قسم کے انسان اس دو نمبر وکیل نے یہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی ایسا کام کرتی تو میں اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے اس کو آگ لگا دیتا یعنی کہ مار دیتا تو یہ یہ کم ضرف انسان یہ اچھا باپ کہاں سے اپنی بیٹی کو پیٹرول ڈال کے اس میں آگ لگا دیتا تو یہ اچھا باپ ثابت ہوتا ہے آپ تمام دوست دیکھنے والے ضرور فیصلہ کیجئے گا اس چیز کا یہاں پہ روشن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں نیچے روشن خان ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے روشن بھائی آپ بھی اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس کیس کو ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کیا جانگاری ہے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جیسے بھی آپ یہ اے پی سنگھ کو وکیل کہہ رہے ہیں اس کو وکیل کہنا بنتا ہی نہیں ہے دیکھیں جیسے اب بھی تنویر بھائی بھی بات کر رہے تھے نربیہ کیس کی اس کیس کو اس نے دس سال کھینچ کیا جبکہ اس کو پتا تھا ثبوت بھی ملے تھے اس کے باوجود اس نے اس کیس کو دس سال تک چلایا جو گناہگار لوگ تھے ان کو بچانے کے لئے تو ایسے شخص کو وکیل کہنا میری نظر میں تو وقالت کی ہی توہین کرنا ہے تو یہ وکیل تو نہیں ہے دوسرا اگر ہم بات کریں کہ یہ جس طرح سے کہ سیما حیدر کو پروٹوکول دینے کی کوشش کر رہا ہے بچوں سے غلط طریقے سے نعرے لگوا رہا ہے روشنل عظیم صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ جو لا ہے جو قانون ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا بلکہ کس انسان کی غیرت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں تو اس لیے میں تو پہلے تو سب سے پہلے تو اس وکیل کو وکیل نہیں کہوں گا بلکہ اس کو بس اے پی سنگ ہی کہا جا سکتا ہے اس کے نام کے ساتھ کارڈلی وکیل نہ ہی لگایا کریں دوسرا اب آپ نے دیکھا ہے کہ روشنل عظیم صاحب نے ایک پتہ پھینکا ہے ایک ہوتا ہے شو کرانا ایک ہوتا ہے بس بیسے رکھ دینا اس کے بعد سے ان لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی ہیں آپ کو میں نے ایک مثال دی تھی کہ کتے کی دمبک سے جو ہے نا روشنل عظیم صاحب نے ان کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہوئے اب وہ جو پتہ ہے وہ چیخیں مار رہے چلا رہے کبھی ادھر پھدک رہے کبھی ادھر پھدک رہے اور وہ لوگ جو ایک منٹ کے لیے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا یہاں میں نے عجی پرکاس سنگھ عرف اے پی سنگھ جس کو میں باندر کار دیتا ہوں اس کو میں دوبارہ میں نے لنک بھی بھیجا ہے اور ان کو دوبارہ میں جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کو فون بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے روشنل صاحب سے وہ بھی وکیر ہیں سپریم کورٹ کر یہ بھی وکیر ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ آپ تمام دوست دیکھ رہتے ہیں میں نے ان کا نمبر ڈائل کیا ہے اور مستقل وہ ان کو لنک بھی میں نے بھیجا ہے وہ مستقل جو ہے ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں کال کو اس سے پتہ چلتا ہے میں نے ان کو لنک کے بھیجا ہے کہ روشنللی عدیم صاحب جو ہے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ ہمارے ساتھ اپنے بیٹ کے پوائنٹ آف یو دیں تو یہ میں اسے پوچھوں گا میں اسے پوچھوں گا وقالت کیا ہوتی ہے میں اسے پوچھوں گا بیسک جوریس پروڈنس کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا موریلیٹی کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا لاف ایٹکس کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے ایک وکیل کا کیا کردار ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا کہ ایک کریم آف دا سسائیٹی جو وکیل کو کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں میں اسے پوچھوں گا کہ ایک وکیل کا انصاف کی فراہمی کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے میں اسے پوچھوں گا کہ انصاف کی فراہمی کے لیے پورٹ کو اسسٹ کرنا کارڈنٹو دا فنڈامنٹل وائٹس کیا ہوتا ہے میں اسے پوچھوں گا آپ کیسی کی جاتی ہے وقالت کے بیسک جو ہے وہ دیفینیشن کیا ہوتے میں اس کو بتاتا ہوں